اسلام علیکم ویورز دبائی اسلامیک بینک نے دو خزار چوبیس کی کار سکیم کا اعلان کیا ہے اور اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ایک اسلامیک بینک ہے اور ہمارے پاکستان کے اندر زیادہ تار لوگ کو اس بینک کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دبائی اسلامیک بینک پاکستان کا ہے تو جی ہاں ویسے تو یہ دبائی کا بینک ہے لیکن پاکستان میں بھی یہ کام کرتا ہے اور قریباً ہر پاکستان کی شہر کے اندر ان کی برانچ موجود ہے تو یہ آپ کے لئے لے کیا ہے تو خزار چوبیس کی ایک کار سکیم جو کہ ایک انتہائی لو ریٹس کی اوپر آپ کو مل رہی ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ پلین کر رہے ہیں کوئی گاڑی لینا تو آپ بینک آپ کو اس بینک کے بارے میں بھی ضرور سوچنا چاہیے تو چلیے آپ تک ڈیٹیل پہنچ آتا ہوں اس کی کہ کیسے آپ لے سکتے ہیں اور ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی سب سے پہلے ایک چیز کلیر کرتا چلوں کہ یہ ایک شرائی کمپلینٹس ایک پروگرام ہے تو دیٹس مین یہ ایک اسلامی سکیم ہے جس میں سود کاؤنسل شامل لینک کی جاتا بگول بینک کے کہا جاتا ہے اس کا فتبہ بھی موجود ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ابھی جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں اگر میں اس کے فیکچرز کی بات کروں تو یہاں پہ تکافل لازمی ہوتا ہے جو کہ انشورنس ہوتا ہے تو وہاں پہ سب سے لو ایسٹ ریٹس آپ کو دیے جاتے ہیں پیمنٹ ایڈوانس بکنگ کیسیز یعنی کہ جب تک گاڑی آپ کو ڈیلیور نہیں کی جاتی ہے تب تک آپ سے پہلے کوئی پیسہ ٹاکہ نہیں لیا جاتا ہے منتلی رینٹ جو ہے وہ بہت ہی افورڈیبل ہوتا ہے اور کوئی بھی انسان اسے آسانی سے پی کر سکتا ہے جو یہاں پہ لون مل سکتا ہے بینک آپ کو پیسے دے سکتا ہے وہ ستر پرسنٹ سے لے کے پچاسی پرسنٹ یعنی کہ کم از کم پنترہ پرسنٹ آپ کو گاڑی کی ویلیو پر کرنی ہوتی ہے جب آپ گاڑی خریدتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے بھی گاڑی خریدی ہے اور بینک کو بھی پتا ہو کہ میں نے آپ کو پیسے دی ہیں تو منیمم پیسے وہ بینک آپ کو دے سکتا ہے جی دس لاکھ روپے اور زیادہ زیادہ تین کروڑ روپے تک آپ کو فائنینس مل سکتی ہے کم پلائٹس جو کہ انٹرسٹ فری ہے یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے آپ اپ تھرٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی سوال ہو تو انجھے پوچھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ آپ نیو اور یوزگار دونوں استعمال لے سکتے ہیں پیمنٹ آپ کی ایک سے پانچ سال کے اندر بنیں گی جو چاہیں آپ بنوا سکتے ہیں ریڈی ڈیلیوری کا آپ کو مل سکتے ہیں ایڈوانس بوکنگ بھی آپ کے اپشن میں آویلیبل ہوگی آپ کی انکم کلبنگ آپشن بھی آپ کے پاس ہوگا یعنی کہ آپ اپنی فیملی میمبرز کی انکم کو بھی اپنی انکم شمار کروا سکتے ہیں جب آپ گاڑی لیتے ہیں ظاہری بات ہے جب آپ بینک سے لون لینے جائیں گے تو بینک کو ڈیکلیئر کریں گے کچھ کے میرے پاس یہ ہے تو آپ اس انکم کو کلبنگ کر سکتے ہیں کہ میرا والد ہے اس کی جو اتنی پراپٹی وہ بھی میری ہے تو وہ ایک انکم کلبنگ میں آ جاتا ہے نو سال تک آپ پرانی گاڑی کو بھی لے سکتے ہیں اگر اس کی الیجیبیلٹی کی بات کروں تو کسٹپر کلاس سیلریٹ کے لیے اکیس سال کیے جائے اور میکسیمم ساٹھ ہے تو سیلف امپلائیڈ اور بزنس کے لیے پینسٹھ سال رکھی گی ہے میکسیمم اتنا ہی فرق ہے اس کے اندر اور دبائی اسلامی کارٹو فیننس کے اندر جو میریمم سیلریٹ رکھی گی ہے وہ پچیس ازار آپ کی ہونی چاہیے نیٹ انکم اور سیلریٹ تین منتھ آپ کا ایکسپیریس ہونا چاہیے سیلف امپلائیڈ پرمیشن اس کا چاہیے وہ چھے منتھ کا ایکسپیریس ہو سیلف امپلائیڈ بزنسمن کا بارہ سال کا ایکسپیریس ہونا چاہیے ڈاکومنٹس کی میں بات کروں تو یہاں پہ سی این ایسی کی کاپی اپلیکنٹ کی سی این ایسی کاپی اس کے بعد دو پاسپورٹ سائز فورٹگرافز لیٹس سیلری سلیپس چھے منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ اور بینک سارٹیفکیٹس یہ کچھ پانچ چھے ایسی برینڈز ہیں جو کہ کمپنیز ہیں جو کہ اس کے ساتھ پارٹنرز ہیں جس میں پروٹون آر آتی ہے ایم جی آتی ہے کیا ہنڈائی اس کے بعد مرسیڈیز بینڈز اس کے بعد پورشے ایف ایڈیو ہنڈا آئین سیدو کی اینٹیوٹا آتی ہے اس کے اندر کچھ سوالات جو کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں تو وہ میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ منیمم جب وہ ایک لاکھ اور میکسیمم پچاس لاکھ آپ کو مل سکتے ہیں آپ نیو یوز کوئی بھی ریکومینڈڈ کار ایمپورٹڈ کار بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے منیمم انکم ریکوائیڈ اپ پچیس ہزار پے جو کہ پرانی ہو چکی ہے اب تقریباً چالیس ہزار پے ہو چکا ہے اور اس کے بعد جب ڈاؤن پیمنٹ کم سکم پندرہ پرٹینڈ آپ کو دینی ہوگی اور آپ کی جو میکسیمم فائننسنگ کی عمر ہے وہ سات سال تک بڑھائی جا سکتی ہے ایج جو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کی فائننسنگ جب وہ پرانی سے پرانی گاڑی دو سال سے زیادہ پرانی گاڑی فائننس نہیں کی جا سکتی ہے یہاں پہ آٹو فائننس کیلکولیٹر یہاں پہ اس وقت ان کا کام نہیں کر رہا وغیرانہ میں آپ کو یہ بھی نکال کے دے دیتا ہوں یہاں پہ ان کا برانچ لوکیٹر موجود ہے یہ والا اس پہ آپ کلک کر کے آپ اپنی برانچ کو فائنڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے شہر میں کسی کا موجود ہے وگر نہ آپ لوگ یہاں پہ لکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ کی سٹی میں کہاں پہ برانچ موجود ہے اور آپ چاہ کے وہاں سے ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ جی مجھے کارلون کے لیے اپلائی کرنا ہے اور وہ آپ کو فردر گائیڈ کر دیں گے بیپ سائٹ پہ بھی اپشن موجود ہے آپ اپنی ڈیٹیلز بھریں گے یہاں پہ تو اس کے بعد وہ خود آپ سے رابطہ کر لیں گے لیکن بہتر اپشن جہی ہے کہ آپ ان کے پاس ٹریول کر کے جائیں اور فردر ڈیٹیل آپ ان سے لیں کہ جی میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ڈاکومنٹس پروائیڈ کی جائیں جیسے فل آٹ کر کے آپ اپنا پروسیسنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکچن میں ضرور پوچھئے گا ویڈیو سے لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بولے گا شکریہ